خبر شامل کریں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن اور توشہ خانہ کیس اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں نیاب افسران نے تحریری بیان جمع کروا دیا کہ بشرا بی بی کی ابھی تک گرفتاری مطلوب نہیں ہے تو اپ ڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے تو اعتصاب عدالت نے بشرا بی بی کی زمانت میں پندرہ نومبر تک توسیح کر دی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے کرپشن اور توشہ خانہ کیس اسلام آباد کے اعتصاب عدالت میں نیاب افسران نے تحریری بیان جمع کروا دیا ہے کہ بشرا بی بی کی ابھی تک گرفتاری مطلوب نہیں ہے اعتصاب عدالت نے بشرا بی بی کی زمانت میں پندرہ نومبر تک توسی کر دی ہے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے زمانت کی درخواست پر سمات کی عدالت نے یہ درخواست نمٹا دیتی ہے تو نیاب پھر طلب کر لیتی ہے یہ بشرا بی بی کے وکیل کی جانب سے کہا گیا ایک ہی گراؤن پر یہ تیسری بار درخواست دار کر رہے ہیں ہمارا تفتیشی افسر بتا چکا ہے کہ ابھی وارن گرفتاری جاری نہیں کیے نہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں نیاب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی کی جانب سے یہ کہا گیا اپ ڈیٹ کریں اس کیس کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن اور توشہ خانہ کیس ہے اسلام آباد کے اعتصاب عدالت میں نیاب افسران نے تحریری بیان جمع کروا دیا کہ بشرا بی بی کی ابھی تک گرفتاری مطلوب نہیں ہے اعتصاب عدالت میں بشرا بی بی کی زمانت میں پندرہ نویمبر تک توسیق کر دی ہے سابق خاتون اول بشرا بی بی اعتصاب عدالت میں پیش ہوئی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کرپشن کیس اور توشہ خانہ کیس میں تحقیقات جاری ہیں اعتصاب عدالت کے جج محمد بشی نے زمانت کی درخواست پر سماد کی عدالت یہ درخواست نمٹا دیتی ہے تو نیاب پھر طلب کر لیتی ہے وکیل بشرا بی بی کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ایک ہی گراؤنڈ پر یہ تیسری بار درخواست دار کر رہے ہیں نیاب پروسیکیوٹر کے جانب سے یہ دلالت سامنے آئے